انسانی حقوق کی علمبردار مغرب کی منافقت اور صفاقیت کا پرداد چاک کشتی حادثے میں سینکڑو افراد کی ہلاکت کے ذمہ دار یونان کے کوسٹ گارڈ حکام نکلے ایبین کی تحقیقاتی ریپورٹنگ سنسنی خیز انکشافات منظر عام پر لے آئی حادثے میں دو سو اٹھانوے پاکستانیوں سمیت دیگر ممالک کے سینکڑو افراد سمندر کی بے رہم موجوں کی نظر ہوتے رہے لیکن بے حص یونانی کوسٹ گارڈ تماشا دیکھتے رہے کسی نے ہنگامی اقدامات کرتے ہوئے ڈوبنے والے افراد کو بچانے کی کوشش نہ کی ایبین سے گفتگو کرتے ہوئے زندہ بچ جانے والے ایک پاکستانی نے بتایا کہ 12 سے 18 گھنٹے تک یونانی کوسٹ گارڈ کے جہاز تارکین وطن کی کشتی کے گرد منڈلاتے رہے ریسکیو کرنے کی کوشش نہیں کی دوسری جانب برطانوی نشیاتی ادارے نے بھی ایبین کی خبر کی تصدیق کر دی بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق کشتی ڈوبنے سے پہلے 7 گھنٹے تک سمندر میں حرکت کی بجائے ایک جگہ کھڑی رہی یونانی کوسٹ گارڈ نے کوئی معاملت فراہم نہیں کی اور کشتی میں سوار افراد کو پانی اور خوراک بھی فراہم نہیں کیا گیا بی بی سی نے میری ٹائم اینیلیٹکس کے پلیٹ فارم میرین ٹرافک کی طرف سے ٹریکنگ جیٹا کی ایک کمپیوٹر اینیمیشن حاصل کی ہے جس کے آزاد و شمار کشتی ڈوبنے سے پہلے سمندر کے اس مخصوص علاقے کی سرگرمیوں کی مکمل نشان دہی کرتے ہیں اس ڈیٹا نے یونان کے سرکاری دعویوں کو مشکوک بنا دیا یونانی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ کشتی کو نیویگیشن میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا اور یہ کہ تارکین وطن نے مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی میں کوئی ٹریکر موجود نہیں تھا اس لیے وہ نقشے پر دکھائی نہیں دی حادثے میں زندہ بد جانے والے افراد کی گفتگو اور دیگر شواہت نے یونانی حکام کے دعویوں کا پول کھول دیا سینکڑو افراد یونانی کوسٹ گارڈ کی برہمی اور صفاقیت کی نظر ہو گئے کیا اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے علمبردار ممالک ہلاک ہونے والے سینکڑو افراد اور ان کے اہل خانہ کی داد رسی کے لیے آگے آئیں گے اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا